سواگتہ پی ڈی سی نیوز ویسارت رشکان دھا میں ہرپری سنگھ تو دیکھ رہے ہیں چتکارہ یونیورسٹی پریزنٹس ویچار تکراری کے بہت اہم تے خاص تے گمبیر مدتے ویچار چرچا لے کے توان سامنے حاضر ہیں آج جتھے پورا ملک عیدہ تے ہار منا رہے ہیں سرکاری چھٹی ہے سرکاری پرائیوٹ ادارے بند نے جتھے سارے ترم اتفاق پول کے ایک دوجہ نو ودائیاں دیرنے ماتم ہویا پہ پورے مہندر گھر تے اکی تو ود بچے زخمی نے جناد بچ کچھ گمبیر زخمی بینے تے چھے بچیاں دی موت ہو گئی کارن کی بنیا کارن بنیا کہ ایک نیجی سکول سرکاری شوٹی والے دن بھی کھول دا ہے تے اس سکول دی پرائیوٹ باس ہے جڑی بچیاں نو لے کے آن دی ہے تے بچیاں والی باسا جڑی او کنٹرول تو باہر ہو کے اُلٹ جاندی ہے تے اوہ دے وچے دردناک ہاتھ سے دوچ چھے بچیاں دی موت ہو جاندی ہے اس تو بھی دردناک گالے ہے کہ باس دا ڈرائیور سویرے سویرے ہی نشدی حالت دوچ ہوندہ تے نشدی حالت دوچو باس چلا رہے ہوندہ اوہ لخت زگر جڑے ماں باپ اپنے بچیاں نو وردیاں پو آکے پیچ دینے اے سوچ کے کساڑے بچے پاوے بچا ہوئے یا بچی ہوئے پڑھ لے کے وڈے ہونگے آئیے سف سر بنگے کچھ بنگے پر انہوں نے نہیں پتا کیوں مرتک دیہاں بن کے واپس آنگے وردیاں چا لپٹے ہوئے اوہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اج اپنے کراندھے بچے ایک لاش بن کے واپس گئے تو انہوں ہور وی ایک دردناک خبرداز دیئے کہ اس پورے مدد دے ہوتے صرف تے صرف لپا پوتی ہو رہی ہے کہ ایدھے خلاف پرچا کر رہے ہیں جی اوہ دے خلاف پرچا کر رہے ہیں پر کاروائی کاک نہیں ہونی ہے کیونکہ یہ ہر وارے ایویں ہوندہ ہے حادثہ ہوندہ ہے حادثے دو بعد پرشاہ سن جاگدہ ہے اوہ دو بعد کوئی کاروائی نہیں ہے اور اس گلدی بھی گرانٹی ہے جی اے حادثہ نہ ہوندہ ہے تاہ ہور مہندر گھردے بثیرے پرائیوٹ سکول کھلے ہوئے سی انہوں دے خلاف کوئی کاروائی ہے جڑی اوہ نہیں ہونی سی ہے حادثہ ہویا اس و بعد ایک کوئی کاروائی ہوئے گی سوال بہت اہم اٹھ دینے اس پورے مدد دے اوہ سوال پی ٹی سی نے کچھ سوال چکے نے اس پورے مدد دے کی سوال نہیں ہو اوہ سوال نہیں گی دی چھٹی والے دن سکول کیوں کھولیا گیا اے سب تو بڑا سوال دوجہ سوال بس دی فٹنس پہلا کیوں نہیں چیک کی تھی گئی ہمیشہ حادثیاں دو بعد یہ چیزیں کیوں سامنے آن دیا نہیں سکولاں دی منوانی جے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہے کیوں تو اے ایکشن لیا جائے گا بچے دی موت لی کون زمیوار ہے اے سب تو بڑا سوال انہوں جڑے پیڑت پروارا نوں قدوں تے کیوں انصاف ملے گا اور انصاف لینڈ کے بھی کس تو حادثیاں تو بعد ہی جانچ لی کیوں جاگ دا پرشاہ سن کی اڑی کتی جاندی ہے کیوں کوئی بڑا حادثہ ہوئے اس تو بعد ہی اپا کوئی جانچ کرانکے یا ساریاں بساں سکولاں دیاں انہوں چیک کیتا جائے گا اے اے ساریاں گلنا نے جڑی ہیں اے بہت بڑیاں ذمیوار نے سارے نال اس پورے موتے دے گلوات کرندلی مہمان موجود نے انجلی سنگھ جی موجود نے پردانی یونائٹڈ پیرنٹ ایسوسیشن دے ہروندر سنگھ موجود نے قومی پردانے کیاب آپریٹر سوشل ویل فیر ایسوسیشن دے تو اور نتن شرمہ مہندرگار تو ساڑے سہی ہوگی میرنل جڑے ہوئے نے کیونکہ یہ الارمنگ سیچویشن ہے اے ساڑے سارے ماں باپ دلی ایک الارمنگ سیچویشن ہے کیا ہے آج جے اس سکول نال ہویا ہے کسے سکول نال ہو سکتا ہے جے حلیویت اسی جاگے نہیں اسی جاگے نہیں تاہی حادثہ کسے نال ہو سکتا ہے سکول پرشاستان نہ جاگیا جے سیول پرشاستان نہ جاگیا سرکار نہ جاگی پولس نہ جاگی ٹرافک پولس نہ جاگی کیونکہ یہ ایک سانج آپریشن ہے جو تو سارے ہی سوچیت رہنگے تاہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے جڑے اے سرکھیت محسوس کرنگے عام طورتیں آپ دیکھ دے ہونے ہیں کی کہنے ہونے ہیں کی آٹو رکشہ تے نہیں پیجنا پائی بس چے پیجنا آٹو رکشہ سیف نہیں ہے اب بس چے پیج جاہتے ہیں بس چے پیجنا تو بعد حال دیکھ لو کی ہویا ہے چھے بچے اندھی موت ہوگی ہے نیتن تازہ جانکاری کی ہے کیونکہ حادثہ ہویا حادثے تو بات نہ ہون ساریاں گل نہ ہون لگ گیاں کہ دیکھو جی بس انشورنس نہیں سی چھوٹی والے دن سکول کھولیا گیا دیکھیں ہرپریج جی ہرپریج جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پورا معاملہ جو ہے صبح ساڑے آٹھ بجے کا ہے جب یہ بس اسکولی بچوں کو اسکول کے لیے لے کر روانہ ہوئی تھی اس سمیں بس کے ڈرائیور نے سراب کا سیون کیا ہوا تھا ان سے پہلے گاؤں پڑتا ہے کھیڑی کھیڑی کے گرامینوں نے بس چالک کو پکڑ لیا تھا اور بس کی چابی لے لی تھی اس دوران انہوں نے اسکول پربندن کو فون بھی کیا کہ آپ کے ڈرائیور نے سراب کا سیون کیا ہوا ہے لیکن اسکول سنچالکوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اس کو آپ چابی دے دیجئے آئیے ہاں آئے گا تو ہم اس کو ڈاٹیں گے آنند فانند کے دوران یہ آجتہ ہوا کہ جب بس کو لے کر کے ڈرائیور چلا ہے تو انہانی گاؤں پڑتا ہے ایک ہمارے یہاں جیلا مہندرگڑ میں کنینہ اپمنڈل کے اندر انہانی گاؤں کے پاس بس چالک نے پہلے تو بس کو پیڑ میں تک کر ماری اس کے بعد بس انینتریت ہو کر گر گئی اور چاروں طرف چیخ پکار بچ گئی جانیمت رہی کہ نزدیک گاؤں تھا انہانی گاؤں جس کے گرامینوں نے موکے پر پہنچ کر بچوں کو سمالا اور بچوں کو نیجی اسپطالوں تک پہنچایا اس آجتے میں موکے پر ہی چار بچوں کی موت ہو گئی تھی جو چاروں بچے جو تھے جہانلی گاؤں سے بلونگ کرتے تھے اور دو بچے جو ہیں دنوندہ گاؤں سے تھے جن کو اسپطال لے جاتے ہیں ان کی موت ہو گئی موت کا جو گراپ ہے اتار چڑھا ہوتا رہا سیمہ ترکھا جو جلہ شکسہ شکسہ منتری ہریانہ سرکار میں ہیں انہوں نے پہلے ریواری سے یہ بیان دیا تھا کہ بچوں کی سنکھیا وہ ساتھ ہو گئی ہے لیکن جلہ میندرگر کے اندر جیسے ہی وہ ناغرکہ سپطال میں پہنچے جہاں چھے بچوں کی ڈیڈ بوڈی تھی وہاں انہوں نے یہ بیان دیا کہ میری جلہ پرشاسن سے جس طریقے سے بات ہوئی ہے جلہ پرشاسن نے مجھے بتایا ڈیپٹی کمیسنر مونکہ گپتا جی سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ساپ روپ سے چھے بچوں کی موت ہوئی ہے اور چھے بچوں کی موت کے ساتھ 21 بچے گھائل ہوئے ہیں سکول پرشاسن تو پچھا نہیں گیا کہ چھوٹی والے دن سکول کیوں کھولیا گیا آج جو تو چھوٹی سی عید دی تا سکول کیوں کھولیا گیا دیکھیں آپ کو بتا دوں ہرتیجی جو سکول پرابندن ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا سکول پرابندن تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا جبکہ سکول کی سرکشہ کے لئے پولیس کرمی لگا دیا گئے تھے درج کرنے کے ساتھ ان کی جو پتر ودو جو پرنسپل ہے جو وہاں کے چھے مین ہے شکول کے راجندر سنگھ لوڑا ان کی پتر ودو ہے دپتی یادو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ میں چھے مین کے بڑے پتر ہیں ہوشیار سنگھ یادو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ڈرائیور جو سراب کے سیون میں تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو سرکار کی طرف سے جو آدیس آئے ہیں اسسسٹینٹ آر ٹی جیلا مہندرگڑ پردیب کمار کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور سوچنا یہ آ رہی ہے کہ جیلا شکسہ عدیکاری سنیل دت کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے لیکن سنیل دت جو شکسہ عدیکاری ہیں جیلا مہندرگڑ کے ان کے ابھی آدیس پرابت نہیں ہوئے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دو عدیکاری سسپینڈ ہوئے ہیں اور تین کو گرفتار کیا گیا ہے جی ارپرین جی جی بلکل دیکھو اس تو وڈی انگیلی کی حصہ دی ہے جو میں ساڑے پترکار نے جانکاری دیدی نتین شرمہ نے اے معصوم جانا بچ سکدیاں سے پینڈ والیاں نے شراب دے نشے دو وچھ توتر ڈرائیور نو فڑیا سکول پرشاہ سننو ایکیا گیا کی توڑا ڈرائیور دارو دو وچھ ٹول لیا ہے تے وہ بچے نو لے کے جا رہے اور سکول پرشاہ سننے کیا کہ چھڑ دو ایک چھڑا دیا سوال نتین شرمہ اور پھر میں باقی میں مرانہ گلوات کرنگا ایک سوال نتین اے ضرور ہے گا کہ اس سارے حادثے تو بعد ہمیشہ یہی ہوندہ ہے پنجاب ہووے حرینا ہووے یا ملک دا کوئی بھی حصہ ہووے کوئی بھی حادثہ ہوندہ ہے اس تو بعد پرشاہ سنن جاگدہ ہے اس تو بعد دیکھا جاندہ ہے یقینی طورتے جے حادثہ نہ ہوندہ تا میں نے لگ دا کہ سکول تھے کوئی کاروائی ہونی سی کہ پائی سرکاری شوٹی ہے لے دن اس سکول کیوں کھول ہے دیکھئے ہرپریج جی میں آپ کو ایک حاصل پت بات بتاتا ہوں جلا مہندرگڑ کے جتنے بھی تمام نیجی سکول پرائیویٹ سکول جو تھے وہ آج کی تاریخ میں لگے ہوئے تھے جیسے ہی یہ حادثہ ہوا حادثے کی سوچنا جیسے نیجی سکول سنچالکوں کو ملی ہے انہوں نے آنن فانن میں چھوٹیاں کر دی سب سے بڑا سوال تو یہ اکتا ہے کہ آخر ہمارا جلا پرساسن سویا کیوں رہتا ہے سب سے بڑا سوال یہ اکتا ہے کہ ہاتھوں کے بعد جانچ کیوں کی جاتی ہے اگر جانچ پہلے ہی کرتے اسکول پرابندن کی جو بسیں ہیں سب سے بڑی گلتی تو میں یہ مانتا ہوں کہ آئی ٹی ویوات کی ہے جب بسوں کی پاسنگ ہوتی ہے تو کیوں نہیں ان گاڑیوں کی جانچ کی جاتی کیوں نہیں ان کے فٹنیس چیک کی جاتی میں آپ کو ایک جانکاری اور دینا چاہوں گا جی جی بھی ایکسپائر تھا اور یہاں تک کی پولیشن بھی ایکسپائر تھا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چھے بچوں کی جان گئی جب انسورنس ایکسپائر ہے تو ان بچوں کو کلیم کہاں سے ملے گا حالانکہ سکسہ منتری سیمہ ترخہ نے یہ بیان دیا ہے کہ میں مکھے منتری جی سے بات کروں گی اور پیڑیت پریوار جو ہے ان کو سمبہت مدد دلانے کا پریاست کروں گی لیکن آچار سہیتہ جو لگی ہوئی ہے آچار سہیتہ کے چلتے ہوئے ہمیں الیکشن کمیسن آف انڈیا سے تھوڑی سی جانکاری لینے پڑے گی کیا اس طریقے کے معاملے میں ہم ان بچوں کی مدد کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ٹھوس کاروائی کریں گے آخر کس طرح کی ٹھوس کاروائی ایک پریوار کے دو دو چھراغ بج جاتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جھارلی گاؤں میں ایک ہی پریوار کے دو بچے ایکسپائر ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس پریوار کا آپ سوچئے رو رو کے برا حال ہے آج جب ہماری جو سرکار ہے کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس حادثے میں کافی بچیاں بھی غائل ہوئی ہیں اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آج کل مہنگائی کے دور میں کوئی نہ کوئی صرف دو بچوں سے اوپر کوئی تیضہ نہیں کرتا ہے اور ایک ہی پریوار کے دو بچے گئے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پورا سکشہ منتری رام بلا سرما جو کی جلہ مہنگرگر سے آتے ہیں ان کی بھی بہن کا پوتا اس حادثے میں ایکسپائر ہوا ہے جب سیما ترکھا جی سے وہ ملے تو رام بلا سرما جی کی آنکھوں میں بھی کہیں نہ کہیں آسو تھے لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار اور جلہ پرساسن جو ہے حادثے کے بعد ہی کیوں جاچ کرتا ہے کیوں نہیں پہلے سکولوں کے اندر جاچ کرتا ہے کیوں نہیں جا کر کے سکولوں کے اندر کاغ جاچ چیک کرتا ہے جب بسیں روڑ پر چلتی ہیں تو اس سمیں کیوں نہیں بسوں کو روپ کر چیکنگ کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے سردیوں کی چھٹیاں ہو گرمیوں کی چھٹیاں ہو سرکار دورہ آدیش جاری کر دی جاتے ہیں لیکن جلہ سکشہ عدیقاری سوہ رہتے ہیں ہم تمام عدیقاریوں سے بات کرتے ہیں عدیقاری صرف جاچ کا بروسہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نیتن بہت ہوتا ہے نیتن تمام جان کر لی تھوڑے سوال بہت اہم نے کئی مرید اسے نشبد ہو جاندے تھوڑے کوئی شبد نہیں ہوندے کچھ دسند دلی ہر ماہ باپ جدو بس ٹینڈ تے پہنچے دا ہے جدو بسان سکولوں دیاں 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 نی بڑی آس دے امید دے نالا اپڑے بچے نو بس دے وچے بٹھاندہ ہے اس آس دے وچے کی اے ذمہ واری اے میں اپڑے پتر دی اپڑی تیدی ذمہ واری ہون سکول نو سوہ رہی ہیں یا سوہ رہی ہیں او بس دے وچے جدو بی جاندہ بچے جدو آخر تک بائی بائی کردہ رہندا ہے ماں باپ یا کردہ کوئی بھی میمبر اس ٹوپے ہی تے کھڑا رہندا ہے اے دیکھدہ ہویا کی میرا بچہ یا بچی پڑھن جا رہنے اس پرو سے تے کی اے بچے دی ذمہ واری ہون سکول دیا ہے جد تک بچہ واپس نہیں آجاندہ اے دانت اسی ذمہ واری یا نبان دے ہو لکھ دی لانت پاننو دل کردہ ہے کی تھونو پینڈ والے جدو کہہ رہنے کی اس بس ڈرائیور نے شراب پیتی ہوئی ہے اس دیاں چابیاں انہوں نے کھو لیاں کٹو کٹ تاں تا جاگ جو تاں تا کہہ دو پائی تسی بس اتھے ہی کھڑی رہنے دو اسی دو جا ڈرائیور پہ دیاں دو جی بس پیج دیاں کی بچے سرکھیت آجان توڑی نکی جی انگیلی نکی جی نلائے کی کننا پہاڑ بڑنگی انہاں ماباپ دلی جنہ دیکھ کراندے چراک ختم ہوگے اس تو وڈی درتنا خبر کوئی ہو رہو نہیں سکتی انجلی کی ایک الارمنگ سیچویشن ہے ماباپ دلی اچھا جدوں اسی سکول والے نو پوچھ دے ہیں یا سوال کردے ہیں نا پھروں کندے کہ تسی تا سانو ویلین بنا دیتا سکول والے نو تسی تا ساڑے تا ہر کاغ چیک کرن دلی آن دے کیوں نہ چیک کی تے جان جڑے ماباپ اپڑے بچے ہیں دی زمیواری سکول آن تے سوڑ دے نے تاکی اے ساریاں چیزاں چیک کرنے یا بندیاں نے بلکل بندیاں نے بلکل بندیاں نے بہت ہی مند پاگی خبر ہے گی یہ جو سنننو ملی ہے بہت ہی اموشنل خبر ہے گی ہے جیڑے پریوار دا بچہ ہز دا کھیڑ دا سامنے ٹپ دا سکول گیا تے خبر ملی کے واپس ہی نی کدے بھی نی آئے گا یہ بہت وڈی گا مال ہے سبر کرنا ہی بہت وڈی ہے تے میں پراتھنا کران گی پر ماتماتوں کے انہ دے پریوار نوں بہت زیادہ ہونسلہ دین کے پریوار اپنے آپنے سمبھالے باقی رہی گال ملکل شبد بھی نہیں ہے میں سمجھ سکھ دی ہوئی گی میں سمجھ سکھ دا کیونکہ میں بھی بڑا پاوق ہو جانا کہ جدو انہاں بچیاں دیاں مرتک دے ہاں سکول یونی فارم دے وچھو دیکھ دے ہونگے پروار اوہ دردناک سین شاید زندگی دے وچھ کسے بھی ماں باپنوں کو وچھ نہ دکھاوے اتھے انگیلیاں دلی دیکھو زمیںواری کی دی ہے سب تو بڑی زمیںواری سکول پرشاسن بف ڈرائیور ٹرانسپورٹ والے ہیں سکول پرشاسن بلکل 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 جی بٹ دیکھو ہر پریجی اے ایکسیڈنٹ ہر سال ہی ہو رہے ہیں میں تو انہوں to be honest صحیح گال دسا تو انہوں بدی اطریقے نال پتا ہونا ساڑے پنجاب چھے چندیگر چھے ہریانا چھے ہر تھا ایکسیڈنٹ ہون دے نے بٹ اوہ ہی گل ہے کہ ادھے اوپر ایکسیڈنٹ ہون تو باد ہی کیوں ایکشن ہے گیا اس تو پہلا کیوں نہیں ہے گا جدو سکول دیاں بسانو تسی بٹ میں ایک سیکنڈ دیوں میں نا ہروندر سنگھ سوال لے لہا انجلی میں واپس پڑکو لہنا ہروندر سنگھ جی کیب اپریٹر نے بہت ساری کیبز جڑیاں پنجاب چندیگر دوچ محالی چل دیا سکول بچے لے کے جانوا دیا ہروندر سنگ جی اے تسی دیکھا کی بڑی انگیلی کر کے سرا سر انگیلی سکول پرشاسند اور ڈرائیور دی انگیلی ہے گیا پھر تھوڑنو نہیں لگتا کی اے تکھے پرواند ہونا چاہیتے سکول والے پرچے ہونا چاہیتے کتل درچ ہونا چاہیتے بلکل دیکھو جی میرے صاحب نرناز سب تو بڑی ٹرانسپورٹ ڈبارڈمیٹ ٹھیک گئی پہلی گل جڑے ٹرانسپورٹ ڈبارڈمیٹ جدو سال دی سال بسان دی پاس ہون دی ہے انہ دے کاغج بطر چیک ہون دے ٹھیک گئی تا ٹرانسپورٹ ڈبارڈمیٹ دا سابتے بڑا رولے دے بچہ دا ہونتا ہے بسان یا جو بھی بائک انہ دے کاغ پہنچے ٹرانسپورٹ ڈبارڈمیٹ کاغ پہنچ کے چیک کرنا ہونتا پر کچھ بائک جہے ہونتے جڑے ٹرانسپورٹ ڈبارڈمیٹ پہنچ دے ہی دیکھے انہ بائک چیک اپ کیتے بینہ کوئی جانکار ہی حاصل کیتے انہ پاس دے دے جڑے کاغج پتر دے دیتے جانتے دے دوسری گلتی یہ تھے سکول پرشاشن دی ہے جنہ چھٹی دن سکول آیا چلو جہا تار تو اسی کہہ رہے بھی چھٹی بڑے دن سکول آیا پر سکول جہ چھٹی بڑے دن بھی لگ دا تا تا بھی یہ ہاستہ ہو جانتا تا بھی یہ گلتی سرا سر جڑا سکول سکول آیا درائیور رکھے ہوئے ہے اس ڈرائیور دی بھی گلتی بہت بڑی ہے دے بچ کہ اس نے صویر ہی نشا کی تا جس دے کار نے ہاستہ ہویا دوسری گلے ہے بھی جڑو سرکار آیا بڑے لیول سکول چلا رہی ہے سرکار 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 ہر ایک سکول دا ہر تین یا چھ من بعد ایک بار آوڈٹ کرنا پائے گا چاہے اوڈے فنیس نو لے چاہے اوڈی بیلڈنگ نو لے چاہے اوڈی ٹرانسپورٹیشن لے آوڈٹ کرنا سرکار دی پیل دے دارتے جنبے باری ہونی چاہی دیا کہ ہر ایک پرائیوٹ آدارہ جو آج دے سمیدے وچ چادرے آئے اسی لوگ صرف سرکار چن دیا تے سرکار تو ہی اسی امید کر دیا کہ ہر ایک تین مینے بعد سکول دے آوڈیٹ یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ آدارہ جڑے دے دی چاہی 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 سب سے کاروائی ہونا چاہیئے ہی ہے گڑی ہے جو آلٹو ہے وہ تین سواری پاس ہے بڑیاں گڑیاں جڑیاں وہ فور سیٹر پاس ہے پر سمسے ایتے ہیں انا بھی کوئی پچھے نہیں رہا بلکو ٹھیک ایک میں میں اسے کر کے آج دمیت اس مدتے کی تھی ہے کہ یہ الارم ہے اے الارم انا مواب دلی اے حادثہ آج حریانتے ایک سکول دو بچ ہویا ہے خدا نا خواستہ کی ایتھے گدے کے تے ہوئے اس تو بعد سکول پرشاہ سندھی کی ذمہ واری ہونی چاہی دی ہے سرکار دی کی ذمہ واری ہونی چاہی دی ہے جی ہرپری جی میں نے ایتھے ایک پوائنٹ بہت ہی وڈا پوائنٹ ہے مینشن کرنا چاہ رہی ہیں محالی خرد دے بچ میں دو ہزار اٹھارا دے بچ دس سال دا ایک بچہ سی گا سمرت نام دا بس سکول بس دے بچ ایکسیڈنٹ ہویا تے ہو بچے دے ڈیتھ ہو گی چلو ہریانا دے بچ اٹلیسٹ گورنمنٹ نے کچھ تے سٹیپ چکے ساڑھی پنجاب سرکار نے تھا میرے خیال نال سوتے بھی نہیں لئی اس فیاملی دی اس نیوز نو میرے کیونکہ اس دے اوپر کاروائی نہیں ہوئی نا سکول پر شاسن والوں نا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ والوں نا پنجاب سرکار والوں کتے ہو نہیں اے میں تو بچے انجڈ ہوئے پٹھان کوٹ والی باس دے بچ کچھ پرائیویٹ سکول زلا پرشاہ سندل ملے بھی ہوندے جڑیاں بسا جڑیاں بسا جڑیاں ملے ہوندے انشورنس کتب ہوئی ہوندی تاں بھی چال رہی ہوندی ہیں پولوشن نہیں ہوندہ تاں بھی چال رہی ہوندی بلکل چال رہی ہیں بلکل بلکل چیک کرن والا کون ہے تسی دسو انشورنس ایک سال تو بعد دوبارہ رینیو کرانی ہوندی ہے بسا والیاں نہیں ہوندی جدو بھی ایکسیڈنٹس ہوندے آئے کوئی بس انشورن نہیں ہوندی اس موقع تے اس تو بعد جدو سکول ڈرائیور اپنی وہیکل تے جاندہ ہے سکول دے بچ سکول دے بس نو ادھروں پک کردہ ہے پھر اگے جاندہ ہے تے جے سکول ڈرائیور نے ڈرنک کیتی ہوئی ہے حد ہی ہوگی مطلب سکول والوں نے علاؤ کیسے کردی اس کو چابی کیسے دے دی اور یہ ہی انسیڈنٹ اگر ہمارے پنجاب میں ساڑھے پنجاب دے بچ یہ چیزاں ہو نہیں گیا تے یہ تا بلکل تسی تسی آپ سوچو کہ یہ تا کی آؤٹ کم ہے اس تو بعد اچھا ہروندر سنگھ ایک گل دوسیقی پہلا کوئی پریوار اجڑ جاوے تے پریکاوشنز لینے بہت ضروری نے جو رولز نے اونا نو فالو کرنا بہت ضروری ہے ہروندر سنگھ کئی وری ایسی دیکھا ہے کہ بس دے پچھے یا کیاب دے پچھے لکھا ہوندہ کی جے اے ڈرائیور ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے تاہیس نمبر تے سانو اطلاع دیتی جاوے میں خود کہیں وری فون کیتا ہے پرنسپل نو یا جنے بھی او نمبر تے دیتا ہوندہ کی کوئی کاروائی ہوندی ہے اس تو بعد یا پھر صرف ڈنگ ٹمان لی او چیز ہوندی ہے تاہ جو لوکانو اے ہو جائے کہ دیکھو سی تک انہیں جاگ رکھ گئے ہیں سکول لے بچے اندھے کی نہیں پرواہ کر دیں سر جی کاروائی تاہ سب جلو بھی کسے بھی چیز تے نہیں ہو رہی تسی چلو سکولاں دے بچ ساندے پچھے چنڈی کا ٹرانسپورٹ دا نمبر بھی ہوندہ ہے پجاب ٹرانسپورٹ دا نمبر بھی ہوندہ ہے سکولاں نے مالکان دا باس مالکان دا نمبر بھی ہوندہ ہے میں جڑی تھے غلط آڈیج تھے آج رکھنی چاہوں دا میڈیا دے جاری یہ اے ہے بی اگر ٹرانسپورٹ بھی باگ سہی سیسٹم نہ چلے نا تاہ سارا سیسٹم سیٹ ہو سکتا ہے ہوندہ تسی چنڈی گھڑ دے بچے آج میں تاں ایک اور نبی خبر دینے جا رہے ہیں کہ جڑا چنڈی گھڑ مہاڑی پانچکولا ٹرائی سٹی ہے ایتھے وائٹ پلیٹ تھے کھل کے سریاں موٹر سائکل چل رہے ہیں چٹی پلیٹ جس بائیک رائیڈر ٹوٹل ہی چل رہی ہے اور تینے کمپنیاں جو بھی اتھے جنہاں نو لسانسپورٹ بچے ملی آئے وہ تینوں دی تینوں کمپنیاں تے وہ بائیک رائیڈر چلا رہے ہیں تے اسے کٹنا نو لے کے اگر کسی دا ایکسیڈنٹ ہو جانتا ہے بائیک رائیڈر دے نال تا اس دا انشورس کلیم نو بائیک رائیڈر نو ملدہ ہے تے نا پچھے بیٹھی سواری نو ملدہ ہے اے تین چار کٹنا ماں ساڑھے ساڑھے مہاڑی بچ بھی ہو چکیاں چنڈی گھڑ بچ بھی ہو چکیاں پھر انشورس کلیم نہیں ملدہ اس لئے اسی پرشاشنو بار بار جگا رہے ہیں ابھی تسی چاہے گھڑیاں دے ڈاکومنٹ چیک کرو چاہے بساں دے ہوگے چاہے ٹیمپو جو بھی تڑھے انڈر چیجیاں چاہے چنڈی گھڑ دیاں چاہے پنجاب دیاں چاہے مہاڑی دیاں گورنمنٹ نو چاہی دا اینا دے کاغن پتر چیک کرنے اینا نو صحیح ریٹ ملنا چاہی دا ہے تے اس تو بعد اینا دے بچ جس دے بھی کاغن پتر پورے نہیں آتا انہا تے بھائی سخت کاروائی ہونی چاہی دیا تا جو کسے دیکھو ایک بچے آئے اگر چاہے میرے بچے چاہے کسی ہور دے بچے اگر بچے اس دنیا تو کسے دے بھی چلو کوئی بھی پروار دا کوئی بھی جیب اگر اس دنیا تو چلے جاندہ تا دوارے نہیں آدھا اس پروار نو ہی اس دا دکھ پتا ہوندہ اب یہ ہو اونا پروار باستے کنہ قیمتی سگا جسنو انہا اج کھولیا او چھے بچے آدھا دوکھا ہوتا دے ماں باپی جاندہ نے جنا دے کڑو ہوگا آج آلویدہ کہکے دنیا تو چلے گئے ایس ماندباگی کٹنا دے کارن جیڑے بھی بندے اس دے جمعے با رہا ہوندہ تے سخت کاروائی ہونی چاہی دیا ہے پر اگر باستے سرکار نو ایک نوٹس جاری کارنا ہوئے گا کہ جیڑے جیڑے بھی ڈبارٹمنٹ اینا نا ریلیٹیو نے چاہے سکول پرسیاشن نا رہا چاہے ٹرانسپورٹ نا رہا چاہے کسے ہورس ونٹ نا رہا پہ او انہا دی جڑی آوڈیٹ ہے میں نے سابتے پہلا ہی گھل گئی سی کی بھی آوڈیٹ بہت جروری کراؤنا تا جو آنو والے سمجھے یہی آدھر کٹنا ماں نا ہونا میری پنجاب سرکار نو ہرے آنا آتے آل ایڈیا لائے بلتے پار سرکار نو بھی یہی بہتی ہے یہ چیک رکھنی بڑی ضروری ہے اور سب تو بڑی سے میواریاں جڑی ہے پیرنٹس دی بھی ہے گی ہے کی او چیک رکھن سکول والے پامی جنہا مرجی ویرود کرن انہا دے ویرود دا سامنا ضرور کیتا جاوے کی سانو پائی انہا بسان دی فیٹننس دکھاؤ جنہا بسان تے ساڑے بچے جارنے انہا کیبز دی فیٹننس دکھاؤ انہا ڈرائیوران دا میڈیکل دکھاؤ بھی کوئی نشا پتا کر کے تا نہیں اور ڈرائیونگ کردے یہ ساریاں چیزاں نو سانو کرنا پڑھنا ہے جے اسی چاندے ہیں کہ یہ جہی درکٹنا دبارہ کتے بھی نہ ہووے ساڑے بچے نل نہ ہووے بہت بہت تانواد دو میں مہمانہ دا اس پوری جان کردے لئی سانل وچار پراندرہ کرندے لئی بڑی مند پاگی کٹنا ہریانہ دے وچواپری ہے امید کردے ہیں کہ یہ جہا حادثہ مڑکے کردے نہ ہووے پر بڑی بدقسمتی دنال کرنا پہندہ ہے کہ ہر حادثے تو بعد پرشاسن اے ہی کہندہ ہے کہ جان چل رہی ہے اگے تو جہا حادثہ نہ ہووے سخت کاروائیاں کریں گے پر ہر چھے مینے دو مینے تین مینے بعد جہا حادثہ ہوندہ ہے تو پرشاسن کمب کرنی نید فیر سو جاندہ ہے